جہاں تک پینٹ اور شٹ کا معاملہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پینٹ شٹ پہننا یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے ناظرین اکرام غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ امریکہ کب دریافت ہوا امریکہ کا پتہ کب چلا چودہ سو بانوے کے اندر یورپ کی نشت سانیاں کب ہوئی چودہ سو باون کے اندر اس سے پہلے گیارمی صدی کے اندر اسپین میں ترکی میں ایران میں مسلمان پینٹ اور شٹ پہنتے تھے پتہ یہ چلا کہ پینٹ اور شٹ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایجاد نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کو پیش کر کے پینٹ اور شٹ کو پہننا حرام قرار دیں وہ اپنی دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں جسے امام عبیدعود رحمہ اللہ کتاب اللباس کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام عبیدعود اس حدیث کو ایسے کتاب اللباس کے اندر لائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم کے مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی میں سے ہوگا ظاہر ہے یہ پینٹ اور شٹ نہ یہودیوں کی ایجاد ہے نہ عیسائیوں کی ایجاد ہے جب اس کو مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے تو غیروں سے مشابہت کی وجہ سے یہ کیسے ناجائز قرار دیا جائے گا اور پینٹ اور شٹ کا پہننا کیسے حرام قرار دے دیا جائے گا تو پینٹ اور شٹ کا دہاں تک معاملہ ہے اس کے بارے میں علماء کا فتوہ یہی ہے کہ اس کا پہننا جائز ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ بدن کے نشے وہ فراز دکھیں اللہ تعالیٰ نے لیباس کو اس لئے نازل فرمایا تاکہ آدمی اپنے بدن کو چھپائے اور اچھا لگے کسی کٹ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے آدمی کوئی بھی کٹ کپڑے کے اندر استعمال کر سکتا ہے اور کسی بھی کٹ کا کپڑا پہن سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی ممانیت وارد نہیں ہوئے ہاں چند شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں بس ان شرطوں کا خیال لکھیں موسیقی موسیقی